جاتی قسط سفید خرگوش سفید خرگوش سفید خرگوش سفید خرگوش تم وہاں کیا کر رہی ہو یہ خطرناک ہے تم کہاں جا رہے ہو ننن خرکوش یہاں بارودی سرنگ ہے آگے مچ جاؤ تم اپنے آپ کو مرباؤگے نہیں وہاں مچ جاؤ کوئی بھی شخص یہاں سے کئی کلومیٹر تک نہیں گزر سکتا جناب کوئی ہے جو گزر سکتا ہے میں سمجھے نہیں تمہارا کیا اطلاب دے اس کا نام ابراہیم ہے اس کے پاس انٹیلیجنس اپریشن کی زمیداری ہے ہم پھر بھی اسے مار نہیں سکے مجھے یہ کرنا ہے میں نے یہاں اس کا نام نہیں سنا جناب کیونکہ وہ کمانڈر نہیں ہے وہ بسیجی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں آس پاس ہے خواب سردہ نہ ہو ہر گوش پور سکون ہو جاؤ مجھے لگتا ہے 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 OLD اس نے میرے اور آپ کے لئے خود کو خطرے میں ڈالا ہمارے پاس خبر ہے کہ دشمن بہت آگے آئے ہوئے ہیں ہمیں انہیں ہر صورت روکنا ہوگا ہمیں انہیں مزید آگے آنے سے روکنا ہوگا ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے وہ ایسا بالکل نہیں کریں گے معاقی جناب آپ اس چیز کی بالکل فکر نہیں کریں کہ وہ یہاں پر حملہ کریں گے ہم یہاں سے کسی جاندار کو بھی گزرنے نہیں دیں گے جس ارادے کے ساتھ میں افواج کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کر کے اس امتحان سے بھی کامیابی کے ساتھ نکلیں گے لیکن یہ آپریشن ہاں جی ہمارے پاس جب تک ابراہیم جیسے سورما ہے ہمیں کوئی غم نہیں خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو حاجی صاحب کیا آپریشن کا وقت متعین ہو چکا ہے یا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا قریب ہے بھائی قریب ہے ابھی وقت نہیں بتا سکتے اچھا تو اب میں سمجھے پیارے حاجی صاحب کہ ابراہیم اس وجہ سے جاسوسی پہ جاتے ہیں اسے شام تک آ جانا چاہیے اس نے کہا کہ وہ گشت پہ جا کے واپس آ جائے گا اگر دیکھے تو بتانا اب بعض کو کام ہے جی ضرور حاجی صاحب وہ دیکھیں وہ آ رہا ہے واقعی آپ نے ابراہیم کو کیسے پہچانا یہاں سے تو کچھ واضح نہیں حاجی صاحب ہم خوراستان چوک کے لوگ ایک دوسرے کی موجودگی کو دور سے محسوس کر لیتے ہیں سونگنے سے بھی ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جسہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں دور سے پہچاننا آ جاتے ہیں کیا مطلب کیسے چلاتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں گا پیارے حاجی دیکھو وہ کیسے دیکھتا ہے وہ عظیم ہے وہ چمکتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سہرہ میں ہو یا بارودی سرنگ میں ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی میں خود بھی اسے سمجھ نہیں سکا یہ ایک راز ہی رہنا چاہیے وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے حاجی صاحب آپ کی اجازت میں جا رہا ہوں یا علی اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ مجھ سے ملے جی ضرور السلام علیکم یہ کہاں سے ملا والیکم سلام جب تک میں واپس نہ آؤں اس کا خیال رکھنا چلو ٹھیک ہے تو کہاں جا رہو ادھر آؤ میرے پاس آؤ رکو ادھر آؤ کیا ہو رہا ہے یہاں کچھ نہیں ایک کرگوش محسن کے پیچھے آ رہا تھا نہیں معذرت محسن میرا مطلب ہے کہ محسن ایک کرگوش کا پیچھا کہہ رہا تھا بہت خوب تیار رہو نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز کے بعد ہمیں دوبارہ جاسوسی کے لئے جانا ہے کوڈ ورڈ زین العابدین کے ساتھ انشاءاللہ دشمن پر فتح ہوگی انشاءاللہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ محسن اتنا آرام کافی ہے محسن میں اتنا آرام کافی ہے موسیقی تو بتاؤ پیارے محسن کیا چل رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ حاجی ابباز مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں کیا آپریشن کی تاریخ بتانا چاہتے ہیں تمہیں کچھ پتا ہے نہیں میرا یقین کرو وہ لوگوں سے تمہاری تاریخ سنتا ہے اس کا مطلب تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ آپریشن کب ہونا ہے نہیں اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا تم اسے اچھی تناہ جانتے ہو تیہان سے خبردار خوفزادہ نہ ہو تم وہی آدمی نہیں تھے جس نے مجھے ہیرو بنایا پھر تم درتے کیوں ہو درو نہیں میں یہی ہوں میں نے کہا تھا درو نہیں ابراہیم جان کچھ کرو کیا وہاں جانے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے ہاں کیوں نہیں ہے ہم تیر دو قلو سے جائیں گے تم کیا کہہ رہے ہو کون سا رستہ دراصل ہم آبی گزرگاہ پر آئے ہیں پانی کی مخالف سن تاکہ وہ ہمیں نہ دیکھیں کیا انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں وہ بیکار میں گولیاں چلا رہے ہیں بھائی ہم جاسوسی کے لیے آئے ہیں مچھلیاں پکڑنے نہیں یہ حصہ زیادہ مشکل ہے لیکن ہم ان کی نظروں سے اجھل ہو جائیں گے کیا یہ محفوظ راستہ ہے تم آ کر سٹیرنگ ویل پکڑو میں باہر جا کر دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے ابراہیم جان مجھے گاڑی چھلانا نہیں آتی بس سٹیرنگ ویل کو مضبوطی سے پکڑو ٹھیک ہے لیکن اگا گاڑی چل پڑی تو کیا ہوگا کچھ ہے جا روشنی ہو جائی گی وہ ہمیں دہنے ہیں ابراہیم یک ہیرو ہے وہ گاڑی کر لے گا وہ کر سکتا ہے ابراہیم کا نوہ اور ذکر ہے ہم ایشہ مسئلے کو حل کر پڑا ہے ابراہیم جان دل سے ہاتھ نہ ہٹاؤ تم وہاں محفوظ ہو ابراہیم جان مجھے ڈل لگ رہا کیا تم میرے لئے ایک دھواؤ پڑ دوگے ٹھیک ہے اپنا دل سالار شہدہ تو دے دو میرا دل پہ کربلا کو کرستا ہے محسن کاری کو گیر میں ڈال کر ایکسلیرےٹر دباؤ درمیانی پیڈل بریک ہے بریک کو دباؤ کیا ابراہیم بھائی گاڑی کے دیچھے گئے لڑکے کیا تم ایکسلیرےٹر اور بریک میں فرق نہیں جانتے دیکھو تم نے میرا کیا حال کیا کیا تم زندہ ہو میں نے کہا تھا میں گاڑی نہیں چلا سکتا مجھے بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تم اکیلے ایک جگہ کو نقصان پہنچا سکتے ہو مازرہت میں بہت ڈر گیا تھا خیر سے ہو گیا اب ہمیں کیمپ واپس جانا ہے اور موٹر سائیکل کے ذریعے جاسوسی کے لیے جانا ہے موسیقی 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 دشمنوں نے ہمیں دیکھتے ہیں ابراہیم کہاں ہوں اٹھو ہمیں نکلنا ہوگا کہاں جانے سارے راستے تو بنے اٹھو ہم جلد ہی آگ کی زد میں آ جائیں گے اٹھو ہمیں ہماری در فارے ہیں میں ہمیں بیوہ بس بیٹسا اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم کیسی طبعت ہے آپ کی آپ بہتر ہیں اللہ کے شکر ہے ہم کامیاب ہوگئے ہمارے دوست آگا ابراہیم کی مدد اور کوششوں سے لیکن ابراہیم کہاں ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں اسے نہیں ڈھونڈ سکتا اس لڑکے کو یہ نہیں سمجھاتا کہ تھکاوٹ کیا ہوتی ہے وہ جاسوسی میں زخموں کو لے کے آنا چاہتا ہے خدا اسے طاقت دے واقعہ ناج اگر وہ ہیرو نہ ہوتا ہاں میں نے اس کی بہادری کے بارے میں سنا ہے لوگوں نے کہا اس نے آپ کو اپنے کندوں پر اٹھایا کیا یہ سچ ہے ہاں جی میں وہاں زخمی تھا لیکن فوج کا کہنا ہے کہ آپ اس وقت زخمی نہیں ہوئے تھے ہم اگر ابراہیم کو دیکھو تو اسے کہو مجھ سے لازمی ملے اگر ابراہیم کو پیغام پہنچا ہوں ہائے میری اظہار بری آہ حسین کو میرا سلام بھیجیں یا سیدہ سوہدہ آپ خود ہماری مدد چھلیں موسیقی تم یہاں کیا کر رہے ہو میں اب اس سے چھٹکارہ حاصل کروں گا تاکہ یہ پارودی سورنگ میں دشمنوں کے لیے کوئی راستہ نہ کھول دے موسیقی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی